اوکے جی اب اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ سیکنڈ ویڈیو ہے فائر آم کی جس کے اندر ہم کمپوننٹس آپ فائر آمز کو ڈسکس کریں گے اب کمپوننٹس کے اندر کیا کیا جاتے ہیں بیسیکلی اگر آپ بک کو فالو کریں گے تو اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے بیرل جسے ہم اندالی کہتے ہیں اٹھ دو زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ جو باہد ہیں انہیں اچھ سے سمجھا جائے اس کے علاوہ جو تینا وہ کہتی ہے لکھ انکارپوریٹنگ فائرنگ پین ہوتی ہے ٹھیک ہے انکارپوریٹنگ فائرنگ پینگ ہو گیا ٹھیک ہے جسے ہم پھر یا سٹرائکر کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے یا ہیمر کا نام بھی دیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی اچھا یا پھر اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ٹریگر ٹھیک ہے جسے ہم عمومن گھوڑا کہتے ہیں آم زبان میں گھوڑا دباؤ پسٹل ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے بریچ بلوک ٹھیک ہے بریچ بلوک جو پسٹل کے اندر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک پارٹ جسے ہم کہتے ہیں بٹ یا ہمارے پاس ہوتا ہے گریپ ہوتا ہے کیس میں بھی ہوتا ہے دیکھو باہد سنو یہ ہمارے فائر آم کا بتاتا ہوں یہ والا سارے کا سارا ایریا ہمارے پاس بیرل ہے ٹھیک ہے اب اس کے درے جو ہوتا ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ ترگر ہے جس کو ہم پریس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ سٹرائکر ہے مطلب یہ سٹرائک کرتا ہے ہمارے ٹیچر بتاتے تھے یوں کر کے سٹرائک کرتا ہے بیچھے سے لگتا ہے تھوڑے کی طرح گولی کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے کی طرح لگتا ہے ہمیں سٹرائکر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر بریٹ بلاک ایک اندر دارتی ہوتا ہے وہ پسٹل کے اندر آپ کو دکھاؤں گا میں ٹھیک ہے کہ بریٹ بلاک ہو گیا اور ہمارے پاس یہ بات ہوتا ہے مطلب جو گریپ کرنے کی یہ جو چیز ہے نا وہ کہتے ہیں پسٹل کا بات مارا ہے تو وہ یہ چیز جو ہے نا وہ مومن جو یوں کہتے ہیں مارو سار کے اوپر سار پھٹ جاتا ہے تو یہ والا جو ہے نا وہ ٹیکنیکس کچھ وہ بتاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سیلف ڈیفینس کے اندر دیکھیں تو یہ والی چیزیں ہمارے پاس اب اس کا اوپریٹنگ میکنیزم کیا ہے اوپریٹنگ میکنیزم میں بک والا لکھتا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا اس کو لوڈ کرنا ہے لوڈ کیسے کرنا ہے میں نے اس کا بتایا کہ ہم میکزین جو ہے نا یہ بھرتے ہیں گولیوں سے پسٹول کے لیے جبکہ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں سمپلی یوں میں پریس کروں گا نا ابھی یہ کیونکہ لاک کیا ہوا اس وجہ سے اوپن کر رہا ہے یوں پریس کروں گا تو یہ سارے کا سارا گھومتا ہوا آپ کو سلنڈر مل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک ایک یہ گولی جو ہے نا انسیٹ کرتے جانا ہے جب یہ فیلڈ ہو جائے گا اس کو یوں کڑک کرتے باندھ کریں گے تو آپ کے بعد یہ لوڈڈ ہے بس اس کے بعد یہاں سے آپ لاک اس کا اوپن کریں گے اور ہمارے پاس بچے ایک دفاہ پریس کریں گا تو ہمارے پاس لے گا اس لے گا اس تک سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے لوڈ کرنا ہے لوڈ کرنے کے بعد کوکٹ کرنا ہے مطلب پسٹل کرنے کے بعد چین بند کرنا ہے ووڈ کرنے کے بعد چین پسٹل کرناک کہ جب بات چین پچھنا المانسہام مطلب 쓸یک لکس 3 مہارے پاس ہے فائر یہ تفاب کریں گے ہم ٹرگر کو جا لگوڑی فائر ہو جائеров کے простور اب کی طرح افجیاٹر سوچ گلد ہے ایک کہ شایئر منظور سکت ہے سکت کا مطلب ہے جو یہ گولی ہوتی ہے اس کا یہ آگے والا خول جو ہے صرف یہ نکلتا ہے باقی یہ سارا کے سارا جو ہے نا وہ یوں کہنے کے کبار ہے یا اس کا جو نا شیل ہے یہ سپل آگے والی جو چیز ہے نا یہ نکلتی ہے گولی ہے یہ گولی یہ یہاں سے باہر نکلے گی نمبر دو پہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو دیکھا ہے وہ شولہ نکلتا ہوتا ہے یہ پریس کرتے ہیں تو فلم کے اندر آنے دیکھا کہ شولہ نکلتے ہیں تو نمبر دو پہ ہمارے پاس نکلے گا فلیم ایک پروڈیکٹائل نکل گیا نمبر دو پہ ہمارے پاس نکل گیا فلیم نمبر تین پہ ہمارے پاس یہاں سے دھوان بھی نکلتا ہے سموک اب یہ ہمارے پاس سموک نکلتا ہے سموک ڈسچارج ہے کیونکہ جو گن پاورڈر ہوتا ہے وہ جلتا ہے جس کی وجہ سموک ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اگر پیلٹس بغیرہ ہے تو وہ سارے کے ساتھ نکلیں گے اور کیٹریج مطلب یہ جو ہمارے پاس گولی ہوتی ہے نا وہ ایکچوال میں جو اس کا ہوتا ہے نا گن کا اگزیکٹ گولی ہی اس سے ہم گئے تو پیچھے والا جو ہمارے پاس ہمارے پاس یہ سارے کے ساتھ کیٹریج جو ہے نا وہ آؤٹ آف دی اس کے باہر اس اندر سے باہر نکل آتا ہے عموم اللی پسٹول کے اندر سے یہاں پھر آپ نے ملوگ دیکھے فائرام بلاسٹک کیا ہے بلاسٹک بیسی کے لئے کہ اس پروڈیکٹائل کی اوپر جتنی بھی فورسز ایکٹ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بلاسٹکس بلاسٹکیں difféing ہو گیا جتنی بھی اس کے اوپر فورسز کر رہی ہیں وہ بلاسٹک کیا زبرے میں آتی ہیں اب اس بلاسٹک جو ہوتا ہیں نا گے تین ایکٹاکرائز میں اس نے براسٹک کیا ہوا ہے ایک ہوتا ہے انٹیئر بلاسٹک نمبر دو پر ہوتا ہے ایکسٹیئر بلاسٹک نمبر تین پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ترمینل بلاسٹک انٹیئر ایکسٹیئر اور ترمینل بلاسٹک ji ہو گیا تین ہمارے پاس کٹیگریز آ جاتی ہے انٹیریئر مطلب اس پسٹل کے اندر یہ گولی کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیریئر بلاسٹک ٹھیک ہے ایکسٹیریئر بلاسٹک جو یہاں سے نکل جاتا ہے گولی جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا اثر لوگ ہو تھا گریوٹی کا کیا اثر ہوتا ہے وہ سارے کی ساری ہمارے پاس ہوتی ہے ایکسٹیریئر بلاسٹک صحیح ہو گیا اس بیرل کی اندر اندر جو میں ڈیفنیشن پڑھ رہا ہوں اسے ہم کہتے ہیں انٹیریئر بلاسٹک اب اس کے اندر کس کس چیز بھی ڈیپینڈ کرتی ہے انٹیریئر ایک تو ہمارے پاس جو فائر آم کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کا ڈیزائن کیسا ہے پسٹل ہے ریوالور ہے اس کی اوپر ڈیوینڈ کر دی ہے نمبر دو بھی ہمارے پاس وہ کہتا ہے امیونیشن ڈیزائن مطلب جو ہمارے پاس یہ گولہ بروز ہے اس کا کیا ڈیزائن ہے یہ گول ہے لمبی ہے چورس ہے دم دم تو نہیں ہے میں آگے بتاتا ہوں وہ دم دم کیا ہوتی ہے دم دم ایک گولی کا نام ہے جو بہت خضرناک ہے جو کہ بین ہو چکی تھی بعد میں امیونیشن ڈیزائن ہوتا ہے نمبر تین پہ سائیکل آف فائر ایک راؤنڈ میں کتنی دفعہ فائر نکالتا ہے یہ انسٹرومنٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے فائر آم کا ڈیزائن بیسکلی کیا ہوتا ہے میکینیکل پورشن کونٹینی میکینیکل دیوائس یہ سارے کا سارے اتنا پورشن جو ہے میکینیکل دیوائس اس کے اندر ہے سارے کا سارا جو کام کرے گا آگے پھر نمبر دو پہ ہمارے پاس آجاتی ہے بیرل جو کہ بیسکلی ایک سٹیل کرا راڈ آپ سمجھنا ہے صحیح ہے اس کے اندر چیمبر ہوتا ہے بریچ اینڈ ہوتا ہے جو کہ کلوز ہوتا ہے جس کا یہ بریچ اینڈ امومن یہ کلوز ہوتا ہے یہ وہاں ہمارے پاس مزل اینڈ یہ چیمبر یا بریچ اینڈ یہ بیرل بورے کا بورا اس کا جو اینڈ والا حصہ مو سے یاد کر لیں اس کا مو مزل کہلائے گا جبکہ یہ وہاں پارٹ اس کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس بریچ یا چیمبر اینڈ کہلاتا ہے جو چیمبر کے بالکل پاس ہے اب بیرل جو ہمارے پاس بیرل ہے وہ کچھ ہوتے ہیں چاکڈ بیرل کچھ ہوتے ہیں انچاکڈ مطلب کچھ کے بھی یوں آتی ہے پیچھے سے نالی اور آگے سے آکے پتلی ہو جاتی ہے کچھ جو ہوتی ہے بلکل سموتھ ہوتی ہے اب جو جو پتلی نالی والے ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لانگ ڈسٹنس کے لیے چاکنگ والے جو انسٹرومنٹر عموما یہ آرمی والے استعمال کرتے ہیں لانگ فائر رینج کرنے کے لیے صحیح ہے اب اس کے اندر یہ فائدہ ہو گیا اس کے لیے یہ لیتھل زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں اور یہ گولی کو جو ہے نا وہ اگزیکٹ نشانے پہ لگا تھا بجائے اس کے کہ وہ یہاں 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 سپریڈ کر دی اس کا یہاں پہ ہوتا ہے نا یوں کر کے سپریڈ کر دی لیکن یہ بالکل ایک چھوٹی نالی سے نکل نہیں ہے تو اپنے کام میں پورا کرنا ہے اس نے اس وجہ سے یہ ہوتی ہے اب اس کے لیے بور جو ہوتا ہے نا وہ یہ جو ہمارے پاس بور ہے نا یہ سموت بھی ہو سکتا ہے رائیفلڈ بھی ہو سکتا ہے رائیفلڈ مطلب سپائرل گروو بھی اس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے نا بیسیکلی بور اس کا یہ اندر والا جتنا بھی اس کا ڈائی میٹر ہے نا جس کے دن میں میں پینسل انسٹ کر رہا ہوں یہ یہاں سے یہاں دیں یہ اس کا کہتا ہے بور بیسیکلی عمومن عام طور پر انٹرنل ڈائی میٹر آپ بیرل آپ کہہ دیں صحیح ہے اب اس گن کے اندر اگر گوڑ سے دیکھیں تو آپ کو یہ موستی سموت نہیں دیں لیکن کچھ کہانا ہوتی ہے جن کے اندر سپائرل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو زیادہ خطرناک منا دیتا گولی کو بطر اندر دھاریاں منی ہوتی ہیں جو گولی کو نکلتے ہوئے گھما دیتی ہیں اب ایک گھومتی ہوئی گولی جو ہے نا وہ زیادہ چیر پھار کرے گی بجائے اس کے جس طرح ہوتے ہیں ڈریل مشین ٹھیک ہے وہ یوں گھومتے گھومتے جائے گی اور وہ ہر چیز سمجھے گی وہ ہوئے اب پرپرز آف رائیفلنگ کیا ہوتا ہے مطلب کہ گروو گروو بنانے کا وہی ہے نا ایسی گن جس کے اندر گروو بنے ہو ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایلیویشن اور ڈیپریشن کے اندر گولی کو لے ہیں گائیروسکوپک مومنٹ کا نام اس نے بک کے اندر لکھا ہو گائیروسکوپک مومنٹ ٹھیک ہے یہ مومن وائی وائی کے اندر پوچھتے ہیں گائیروسکوپک مومنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بولٹ جو ہوتا ہے نا وہ سٹیڈی گریٹ پاور اپ پینیٹریشن اور ایکوریٹ ہیٹنگ کے اوپر جاگ لگتی ہے ایک تو بالکل سمودھ گریٹر پاور اپ ہیٹنگ ٹھیک ہے اور پینیٹریشن اس کی بہت بڑیہ ہو جاتی ہے اچھی ہو جاتی ہے عام الفاظ میں ٹھیک ہے اب نمبر دو پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایمیونیشن ڈیزائن جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ اصلی کا جو ہے نا وہ گولہ برول جو ہے نا اس کا ڈیزائن کیسا ہوتا ہے کامنی یوز ایمیونیشن بیسیکلی ایک کیٹریج ہوتا ہے مطلب یہ والا سارے کا سارا جو خال ہے اس کا اس کو ہم کہتے ہیں کیٹریج آہ ایک سمود شاہے گا ٹھیک ہے نیکس یہ جو پارٹ آپ کو کالا کالا سا نظر آ رہا نا یہ میں تھوڑا سے زوم کر دوں یہ والا یہ جہاں سے یہarin یہ سب ہم کہتے ہیں بیسیکلی بلٹ یہ والا سارے کا سارا کیٹریج ہے اور اس کے اندر سارے کا سارا گولہ برود ہے صحیح ہے اب کیٹریج جو ہے نا یہ والا خال اب اس کو غور سے دیکھیں یہ بھی آپ کو ایک پارٹ نظر آ رہا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے یہ بھی سٹیڈی بھی ہوگی ہے ایک ہوتا ہمارے پاس کیٹریج کیس کیس مطلب اس کے اوپر جو کیسی لگی ہویا ہے سارے کے سارے کی یہ ربڑ کی بھی ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتی ہے جو پلاسٹک کی بھی ہو سکتی براز کی بھی ہو سکتی کارڈ بورڈ کی بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے depending upon the instrument ہوگیا اچھا اس کے دو end ہوتے ہیں one end is flat closed and is called based it bears percussion cap ٹھیک ہے یہ والا اس کے اندر پریکشنز ایک طرح کیا ہوتی ہے ایک منٹ جو پہلا end بننا وہ یہ والا کہہ رہا ہے base اس کی بسیکری جو ہم کہہ لیں جس کے اوپر یہ عمومن لائی کرتا ہے اس کے اندر جو آپ کو یہ درمیان میں ایک نئی چیز نظر آری اسے ہم کہتے ہیں primer صحیح ہے یہ جو آپ کو چیز نظر آری اسے ہم primer کہتے ہیں باقی یہ سارے کی ساری جو ہے نا وہ اس کی flat and closed ہے اور اسے ہم base کہتے ہیں جو عمومن basement کے اوپر یہ ہوتی ہے جس کے اوپر ساری کی ساری وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے second end جو ہوتا ہے نا وہ closed ہوتا ہے اور اس کے اوپر comprise گتی ہے ایک ڈسک ہوتی ہے وہ بات اب اس کے اندر ہوتا کیا کیا اگر اس گولی کو میں کھولو نا جو کا عمومن ابھی possible نہیں ہے اہمیں گولی دائے کرنی والی بات ہے اگر اس گولی کو میں کھولو نا اس کے اندر ہمیں ملے گا ایک gun powder ملے گا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں ایک ہمارے پاس وہ کہا gun powder ایک تو آپ کو مل دے گا اچھا سا نمبر دو پہ plastic wad ٹھیک ہے مطلب جو اس کو اس جو پرائمر ہے نا اس کے بالکل آگے بھی ایک اس طرح چھوٹا سا کر کے hook سی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پلاسٹک wad جو کہ ابھی یہ گولی کیوں نہیں چال دی وہ پلاسٹک wad کی وجہ سے نہیں چال دی جو اس کو prevent کرتی ہے پرائمر کو کہ اگر یہ گرم ہو بھی جائے تو پلاسٹک wad جب تک اس وقت تک ignition نہیں ہوتی صحیح ہے اب نمبر چار پہ جو پیلٹ ہوتا ہے یہ والا جو آگے والا اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ شرع جسے ہم کہہ لیتے ہیں اگر آپ بلو کی گولی دیکھیں اس کے اندر شرع ہوتے ہیں چھوٹے 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 جو کہ سپریٹ کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں gun powder ہو گیا شرع ہو گیا پیلٹس ہو گئے اب بلٹ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کمپرائز کرتی ہے نکل یہ والی ہو اس کی بات کر رہا ہے بلٹ کی یہ بسیلی آپ کو دیکھ رہا ہے ملیے بہت سالیڈ مطلب جس کے اندر یوں کر کے لگے گی خدا نا خواستہ تو ڈیمیج اس نے کر رہے ہیں یہ made up آپ نکل کپر نکل الائز کی ملکے منائی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیس کی اوبر جو ہمارے پاس یہ پرائیمر نظر آ رہا ہے پوائنٹی ٹپ نوز یہ والی جو تھے آپ کو نوز آ رہی ہے لیڈ کا کور اس کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو اس کو ویٹ پروائیڈ گیا تھا کیٹریج کیس وہ ساری کا سارہ آپ کو یہ مل رہا ہے پیچھے اس کیس ٹھیک ہے اب ایمیونیشن یوز ان رائیفل دارم اس کی ٹائپ کون کون سی یہ تو میں نے آپ کو ریوالور کی دکھایا ہے گولی اس کی ٹائپس کی اگر میں ڈسکس کر لوں تو ویڈیو کتنی ہمارے پاس جو بولٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جس کے اوپر جیکٹ ہوتی ہے نمبر دو پہ ہوتی ہے ڈم ڈم بولٹس بہت اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایکسپلوزیو ٹھیک ہے ایکسپلوزیو بولٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتی ہے کچھ فریجائل بال فریجائل بالز ہوتی ہیں کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں بیٹن راؤن ٹھیک ہے جیکٹڈ ڈم ڈم ایکسپلوزیو فریجائل بیٹن اس کے علاوہ ہمارے پاس آرمر پائی ریسنگ بولٹس ہو گیا ٹھیک ہے آرمر پائی ریسنگ بولٹس ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ٹریسر بولٹس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تریسر بلڈٹس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ان سینڈری بلڈٹس ان سینڈری بلڈٹس اور آئی ٹھنک یہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہو چکی ہیں جیکٹیڈ میں کیا ہوتا ہے جلدی جلدی cone بھی بتا جاتا ہوں یہ اس کے اندر کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں فولی جیکٹیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں پارشلی اور کچھ ہمارے پاس انجاکٹی جس کے اوپر جاکٹ چڑھی ہوگی کہ آپ کو مومن دیکھنے کو ملنے کی گولی جو جاکٹیڈ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہمارے پاس ڈم ڈم بولٹ بہت خطرناک بولٹ ہے اسی طرح کی بولٹ ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے نا جس طرح پھول ہوتا ہے نا یوں پھول بنا ہوتا ہے اب خود اندازہ لگائیں یہ والی عام گولی یوں ہے لیکن اگر میں اس کو یوں دھاری دار بنا دوں ٹھیک ہے اب جس بندے کے اوپر یہ جاکر لگے گی وہاں پہ بجائے اتنا کا ڈیمیج کرنے کے اتنا زیادہ ڈیمیج کر دے گی کتنی خطرناک گولی ہوگی یہ ورڈ وارڈ کے اندر یوز کی گئی لیکن یہ بعد میں اس کو بین کر دیا گیا تھا یہ ایک سینستان تھا بریٹک کہلے اٹھارہ سو نبے میں کیپٹن تھا آرمی کا اس نے یہ ڈم ڈم بولٹ کو ڈسکور کیا اس نے پھر وہ گولیاں چلائیں بھی اس کے بعد جب ڈیمیج دکھا گیا تو بہت زیادہ ڈیمیج تھا مطلب جو کہ ریکاور نہیں ہو سکتا بندہ اس سے تو اس وجہ سے اس بولٹ کو بین کر دیا گیا چلانے والے چلاتے ہیں بی بی ایکسپلوزیف بولٹس میں کیا ہوتا ہے اگر یہ والی بولٹ ایکسپلوزیف میں یہاں پہ اگر میرے ہاتھ پہ ہٹ کیا تو ہٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ پھٹ جائے گی دماغے کی طرف اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلوزیف بولٹ بیسکلی یہ بھی یہ یو ایس والوں کے کام ہے مسٹر رونالڈ ریگن نے جو ہے نا اس کو ایز آزیز گیا فریجائل بولٹس کیا ہوتی ہے یہ بیسکلی جو نا وہ ٹریننگ سیشن کے اندر ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے راؤنڈ لگانا ہے نا ٹھیک ہے یا آپ جسٹ فار دی فان ٹھیک ہے ٹریننگ مگارہ کرنی ہے اور اس کے اندر میں بیٹن بولٹ میں کیا ہوتی ہے بیٹن بولٹ کے اندر بیٹن کے لیے اندر بیسکلی جو نا ربڑ کی گوریاں آپ جسے ہم کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے وہ ربڑ کی گوریاں آرمر پیرسنگ بولٹ میں کیا ہوتی یہ ملٹری بولٹ ہوتی ہے ٹو پینیٹریٹ دی لائٹ سٹیل آرمر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے آرمر کے مطلب جو تھی لائٹ سٹیل کے اندر جو نا اندر بولٹ بیسکلی کے لیے کیا ہوتی ہے جو کہ یہ تو تھی بیٹن بولٹ والی جو تھی نا یہ ہمارے پاس کیا تھی ربڑ کی تھی ایکسپلوزیو ایکسپلوزیو سوری یہ کیا کہتی وہ دھماکہ کار دیتی لیکن یہ کیا کرتی جہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ آگ لگا دیتی ہیں ٹھیک ہے میں نے کسی جھوپڑی پہ گولی ماری ہے تو وہاں پہ جا کے گولی لگی ہے یہ تو سمپلوزیو پھٹتی تھی یہ جا کے آگ لگا دی جسم میں آگ لگا لگی یہ گولی جو ہمارے پاس ہے آرمر والی نیکس ہمارے پاس ہتی ہے ٹریسر بولٹ ٹریسر بولٹ بیسکلی کیا گھر تھے ٹریس کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہم نے دیکھنی ہے سپورز کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کہاں میری گولی لگ رہی ہے تو میں نے صرف ٹریس کرنے کی لی یہ گولی مارنے وہاں پہ جا کے یہ ایک کسن کا پینٹ کا جس طرح نشان رہتے ہیں وہاں پینٹ کا نشان رہتے ہیں داک تو اچھے ہوتے ہیں یہ وہ والی بروف آپ کہہ لیں یہ ٹریسر بولٹ ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ یہ یہ ہے انیمیشل کی جیکٹیٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈمڈم ڈمڈم کے بعد ہمارے پاس ایکسپلوزیو ایکسپلوزیو کے بعد بیٹن ربڑ والی جو تھی ٹھیک ہے فریجائل تھی ٹھیک ہے انسینڈری تھی اور ٹریسر بولٹ سی بس آسان آسان سی ہے یہ یہی بس یادکا لو جو ہمارے پاس سموت بورڈ فائرڈ کے اندر یولت ہوتی ہیں وہ بسیکلی ایک تو برڈ شاٹ کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں ٹھیک ہے جو سموت بورڈ فائر آم ہے وہ پرنزیں بغیرہ کو شکار کرنے کے لیے کچھ یہا پھر ہمارکھور بغیرہ جسے ہم کہتے ہیں بگ شاٹ برڈ شاٹ شاٹ بگ شاٹ اور اس کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہے مطلب یہ جو ہیرن وغیرہ کو ٹھیک ہے رائیفلڈ سلگ جو پہاڑوں میں جو ہے نا وہ مارکھور جو بیٹھے ہوتی ہیں نا ان کو لیے وہ یہ امومن جوز کرتی ہیں نیکس ہمارے پاس وہ ٹاپک ہے پرائمر کا وہ اگلی ویڈیو میں بہا جائیں